نئی اومنگ نئی آشا نئے جذبے نئے ارادے نئے جنو کے ساتھ آپ ہی کے ہم سفرے خاص تھوڑی ایموشنل تھوڑی میوزیکل شیبہ آپ سبھی کا تہہ دل سے سواگت استقبال کرتی ہے آپ ہی کے چیزے پروگرام دل سے لائیو میں جس میں ہوتا ہے دل سے دل کا رابطہ کئی باتوں کا خلاصہ تو چلیے پھر سے بے قراریوں کو قرار دینا آج ہمیں اور آپ کو بتا دینا کہ آج کی ہماری شخصیت کونسی ہے جس کے ساتھ ہم کنورسیشن میں شامل ہو جائیں گے یعنی مہوے گفتگو ہو جائیں گے تیرہ سال کے عمر میں جب یہ رنر اب بنی ریالٹی شو میں اس کے بعد جب انہوں نے گانے گانے شروع کیا اور سب لوگ نے کہا کہ ایک نئی شیعہ گوشال ہمارے سامنے آگئی حالانکہ شیعہ گوشال کوئی اپنے ذہن میں گروہ مانتی آئی ہے اور ساتھی ساتھ لتا جی کو بھی اپنا گروہ مانتی آئی ہے ان کے گانے تو گاتی تھی بچپن سے ہی لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک جدہ سا انداز منفرسا انداز اپنایا اور اس کے بعد جو یہ چھا گئی نا آج بھی چھائی ہوئی ہے کیا کہوں بہت ہی بہتری نگویں انہوں نے دیئے ہیں اور گاتی بھی ہے پانچ سو سے زیادہ گانے انہوں نے گایا ہے وہ بھی الگ الگ بھاشاؤں میں چلے بہت ساری تاریفیں ہوں میں انہی سے جانیں گے آپ کا بہت بہت سواگت ہے thank you thank you so warm welcome thank you بہت بہت دنے والا آپ کو yes انویشہ ہمارے ساتھ ہے انویشہ لیکن آپ کا چہرہ لوگوں نے دیکھا اب ان کو لگا ہوگا یہی تو ہے وہ جو تیرہ سال کے عمر میں چھوٹے اصاد جی runner-up بنی جی اس سے پہلے بھی ویسے آپ گاتی تھی لگتا ہے مجھے بینگولی فلموں کے لیے گاتی تھی نہیں فلموں کے لیے گانے کا سفر اس کے بعد شروع ہوا جی لیکن تو بہت چھوٹی تھی اس سے پہلے جیسے آپ چار سال کے عمر سے ہی آپ نے شروع بات کی کیونکہ آپ کے گھر کا ماحولی ایسا تھا کئی وانوشہ میرے تعلیم جاری تھی ماں آپ کی گرو رہی جی ماں میری پہلی گرو رہی اس لیے کیونکہ وہ ایک موسیشن تھی ایک سمائے ایسا بھی تھا جب وہ پروفیشنل ہی خود پرفارم بھی کرتی تھی اور انہوں نے گانے بھی ریکارڈ کیے اور انہوں نے گانے بھی ریکارڈ کیے ان کی پڑھائی کے دنوں جب دور تھا تب انہوں نے وہ پڑھا باکایدہ تو اس وجہ سے اس کا اک اثر ایسا جنیتک جب میں پیدا ہوئی تو مجھ میں بھی وہ سور اور تال کے اندرونی جو سنس ہوتا ہے تو وہ محسوس کیا جب میں بھی موسیق لور آہ گار کریں گانے سب سنتے تھے اور وہ کلچر مجھ میں بھی وہ تیسٹ آنے لگا دیولپو اور شاید تھوڑا ست تھوڑا بھی تو وہ سنسن کے میں امیٹے کرتی تھی گاتی تھی جو بھی کسیت سوڑے جو بھی کسیتز اس وقت کسیتز کا زمانہ تھا کسیتز کا زمانہ تھا جسیدیز آرے تھی تو وہ ایک transition والا پیرید تھا جب میں پیدا ہوئی تو وہ سارا کچھ دیکھا میں نے اور میں پیدا ہوئی مہاراشترا میں ویرار میں ویرار میں جی کیا ریسرچ کیا آپ نے اور اس کے بعد کیونکہ پاپا کا ٹرانسفرابل جوب تھا اس کے بعد جب میں ساڑھے تین چار سال کی ہو گئی تب پھر سے ہم لوگ ہم اپنے ہوم ٹاؤن میں اپنا بیس شفٹ کا گیا جی کولکتا واپس چلے گئے اور وہاں کیونکہ کولکتا میں اس کے بعد جیلیے اور موسیقی اور موسیقی اور قریبتا تو میرے ممی پاپا نے دیسائی کیا کہ اگر وہ جائے گی تو اس کے لئے وہ بہتر ہوگا اس کے سٹرنگز جو ہے وہ پولیش ہوگا اس کا جو ٹالنٹ ہے جو بھی وہ پولیش ہو سکے گا تو وہ میرے گرو کے پاس لے گئے اور کچھ مہینوں تک میں نے کچھ مو سے کچھ نہیں بولا گھر پہ گاتی تھی لیکن I used to be so naughty کہ جب وہ مجھے گروکل لے کے جاتے تھے ان کے سامنے گانے کے لیے تب میں کچھ نہیں گاتی تھی تو تب ایک دن ممی نے مجھے پانیش کیا اس بجے سے کیا پانیشمنٹ بلا آپ کو وہ تھوڑا سا نہیں بتا سکتی میں بند کر دیا لک کر دیا لک نہیں کیا انہوں نے مجھے سکوٹس کروایا تھے اوہ اڈاک بیٹک کتنے گھنٹوں تک اڈاک بیٹک گھنٹوں تک تھی پچاس تک میں نے کیا تھے اچھا تب آپ جب گروکل گئی گرو کے پاس اپنے تب گایا پھر ہاں تب گایا در کے مارے ہاں obviously در کے مارے ماں was very strict ماں still is very strict مجھے ابھی ویسے ہی ڈاٹ پڑتی ہے اچھا تو مطلب شروع بات سے ہی ڈاٹ پڑنی شروع ہوئی ہے ہاں ڈاٹ اور پڑتی ہے تب پڑ نہیں مطلب اور بھی مطلب الگ الگ variations ہے اچھا اچھا جب بچپن میں آپ دنگ سے ریاز نہیں کرتی تھی یا دھنگ سے نہیں گاتی تھی تو ماں کی صرف آنکھیں ہی بڑی بڑی ہو جاتی تھی اور آنکھیں ہی کافی ہوتی تھی یا پھر وہ واقعی میں اٹھا لیتی تھی ہاتھ آپ پر بچپن میں نہیں اتنا فیزیکل وائلنس نہیں ہوتا تھا کبھی کبار اشاروں میں اشاروں میں اشاروں میں وہ گاڑا ہے نا اس کے طرح تو ان کے آنکھیں ویسے بھی بڑی بڑی ہے ان کے آنکھیں تو جب ایسا کوئی سیششن ایک نظری کافی ہے اور میرے لیے تو کافی ہوتی تھی اور بچھے obviously as kids مجھے ہمیشہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ بیٹھ کر کیونکہ پریکٹس کا جو سفر ہوتا ہے وہ بوریگ ہوتا ہے جو آگے چل کے اگر ہم کچھ حاصل کراتے ہیں لوگوں کے سامنے آتے ہیں سب اپریشییٹ کرتے ہیں تو وہ اٹریکٹیو ہے اس کی لتھ لگ جاتی ہے لیکن جو گھر پہ بیٹھ کے ریاز کرنا خود کو دیویلپ کرنا وہ بوریگ ہے تو وہ بچھوں کو اچھا نہیں لگتا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تھا شروعاتی دنوں میں پھر دیرے دیرے کر کے مجھے اس میں کیونکہ پریکٹسز میں بھی میرے جو گروہ ہے شری جائن سرکار ان کا سکولing وہ خود پندیت آجے چکرورتی جی کے ڈسائپل ہے تو میں اپنے گرو کے گرو سے سے بھی ان دنوں سیکھ رہی ہوں ہم ہم ویرے لکی دیویلپ کرنے ہم ویرے گوڈ ٹیچرز تو ان کا جو ٹریننگ کا پروسیس ہے ووکل گرومنگ میں الگ الگ صرف راغوں کا ریاز نہیں ہے الگ الگ جیسے پلٹا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ which will attract چیلرن to practice تو وہ it's like maths it's like fun it's a good exercise for the brain also not just the voice مجھے 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 راغ راغوں کی پہچان چار سال کے ور کے بعد شروع ہوا شروع ہوا شروع ہوا شروع کیا راغوں کا سفر اور راغ کو پہچاننے شروع ہوا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب آپ چھوٹے ریالیٹی شو میں آگئی تب آپ ایک منجی ہوئی گلو کارا تھی ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ باریکیاں شاستر سنگیت کا گیاں گھر کا ماہول چار سال کے اومر شروع تیرہ سال تک پہنچتے پہنچتے آپ کو بہت باریکیاں پتہ تھی مطلب آپ کو پتہ تھا مرکیاں لیں گے سرگم لیں گے تو کس طرح سے ہوگا اور انفلنس بھی تھا لاتا جی کے گانے زیادہ آپ گایا کرتی تھی اسے پہلے آپ نے ڈا mateix یہا ہی نہیں کرتا صے ost تم اپنے وقتی پر Industries میں نے آیا اسے بھی قیçonس کی دام من اپنے شوائے میں نے کیا اس تیام شام Detroit م einen مجرد میں نے تو نیک ہوجات falou لیکن د عشر تete وہاں ہو چاہاہا تو مجرد بعد تمام کیا میں اس لدوں گل لکیو خمک برق drums فنکشن میں ایسا ہوا تھا ایک بار لیکن ان کے ساتھ زیادہ میں نے وہ پرفارم نہیں کیا سٹیج پر تھوڑا بہت کیا تھا مممہ جو ہے ان کی ڈانٹ نے آج انویشہ کو بنایا ہے اور اتنا اچھا سنگر بنایا ہے کہ لوگ پھر کیاس کرنے لگے دیکھیں تب تک شریہ گوشال جو ہے وہ بھی ریالٹی شور سے نکلی تھی اور ان کا ایک نام ہوا تھا اور اس کے بعد اگر کنی کا نام لیا جاتا ہے وہ آپ کا نام لیا جاتا ہے جن کی آواز ان سے ملتی جلتی ہیں اور جو بلکل وہ سٹائل ہے ہر طرح کا گاتی ہے جن کی آواز میں خاص طرح کی کشش ہے سو وہ لوگوں نے کہا ان فیکٹ آپ کے جیجز نے بھی آپ کے گرون نے بھی جو یہاں بول وڈ میں آپ کے بنے انہوں نے بھی کافی تعریفوں میں آپ کے لئے کہا ہے یہ سب اور اتنی تعریف ہیں اتنی کم عمر میں تو جب آپ ریالٹی شو کی رنر بنی اسی دوران شاید پریتم نا نے آپ کو آفر کی تھی گوڈ مال ریٹرن ڈتا کر کے الگ ترہ کا گانا وہ پر این بھی جس طرح کا گاتی تھی اسے بلکل ہٹے تو آپ کے لئے وہ چیلنج تھا ای بلکل چیلنج تھا کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اورجینل گانا گانا ایک اس ار طورلی اڈفرن ایک سپرینس اور نیو سنگر کیونکہ نئے لوگ جو ہے ہم لوگ کو ابھی تو ابھی سالوں میں مجھے عادت ہوگی ہے لیکن جب ہم نئے ہوتے ہیں از موسیشنز از سنگر ایک نئے پروڈکشن کو ایک نئے گانے کو جس کا پہلے کوئی ریفرنس نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اچھا ریفرنس نہیں ہے اس کو نبھانا بہت مشکل کام ہے کیونکہ ریالٹی شو میں جو بچے گاتے ہیں کافی بار لیکن کافی بارد ججز بہت زیادہ اوہر ایکسائیٹمنٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اوریجنل سے بھی اچھا گیا لیکن دو سچویشنز کمپلیٹلی الگ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھ تو وہ بھی اپنی جگہ سے صحیح ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن دونوں سچویشن الگ ہے جب میں سپوزلی کس کوئی لاتا جی کا گانا میں نے کہیں پہ گایا تو میرے پاس لاتا جی کا اتنا اچھا اگزامپل ہے جب لاتا جی نے گایا تھا انہوں نے صرف کمپوزر سے وہ گانا سیتھا تھا ان کے پاس کچھ نہیں تھا to look up to so both are completely different situations and singing an original and executing it اور اس میں اپنا چھاپ چھوڑنا وہ بہت مشکل کام ہے آپ کی پرسنلیٹس نے شکسیت سے بلکل ہٹکے تھا بلکل ہٹکے ہے تو وہ تھا کر کے تھوڑا سا جائے بکوز وہ گانا ہے اس میں فن ہے اس میں مستی ہے اس میں تھمال ہے اور آپ کی جو شکسیت ہے وہ بلکل صور ہے توڑی انٹروورٹ ہے ووم بھی ہے مطلب پیاری پیاری ماسوم سی ہے اور وہ ماسوم والی شکسیت رکھنے والی گلوکارا جو اس طرح کا گانا گرتی ہے بنداس گانا گاتی ہے تو آواز میں بلکل الیک ترہ کا نکھا رہا ہے سو ہم چاہتے ہیں آپ کو تو چیلنجز بھی آئے ہوں گی اس گانے کو کرتے وقت اور پہلا گانا تھا نووز بھی رہی ہوں گی آپ بلکل اور ایک بہت انٹرسٹنگ سی چیز ہے اس گانے کو مطلب میری آواز جنہوں نے بیٹھ کر ریکارڈ کی تھی کنسول پہ آپ کو معلوم ہے وہ کون ہے آج کے دیٹ کے بہت ہی جانے مانے کمپوزر دو سچن جگر ہے آپ کو بتا ہی ہوگا سچن بھائیا سچن بھائیا نے میری آواز ریکارڈ کی تھی اس گانے کے لئے so that's an anecdote actually انجانے گلتی سے نا کے جگہاں کر کے آج لگ جگل سے میری تھا کر کے تھا تھا کر کے تھا تھا کر کے سارے دنیا سے عشق بایا کر کے تھا تھا کر کے تھا تھا کر کے آہ آہ so lovely جتنا ساونڈ یہاں کرتا ہے اچھا اس سے بہتر ساونڈ یہ وہاں پہ بھی کرتا ہے with with picturization yeah of course of course بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا دیکھئے ہٹ کے بالکل اپنے مزاج سے ہٹ کے آپ نے یہ گانا گایا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کو پتا تھا انویشا کس طرح کے گانی گاتی ہے تو انہوں نے ایسے چیلنج کے طور پر یہ گانا آپ کو دیا کیا انویشا یہ بھی کر سکتی ہے اور آپ نے کر دکھایا تو اس کے بعد آپ کے پاس تو آفورس کے بھرمار آ گئی یہ لیکن میں نے سنا ہے اس گانے کے بارے میں یہ اور لیڈی کس نے سکرچ کھایا تھا دیکھیں پریتم دا کے یہاں ایک بہت ہی انٹریسٹنگ سٹائل ہے ان کا کام کرنے کا کافی گانوں کا ایسا ہوتا ہے وہاں پہ جب گانے بنتے ہیں تو الگ الگ لوگ پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو کافی بار میں دیکھا ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر گانے میں وہ ایسا ہی کرتے ہیں تو الگ الگ برزنز بناتے ہیں کئی لوگ گاتے ہیں تو فائنلی کس کا اور ایسا ہی کرتے ہیں ایسا ہی کرتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں بہت ہی کرتے ہیں ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہمیں گاہ فائنلی کس کا کچھے سے پتہ نہیں ہے یہ مجھے اتنا اچھے سے پتہ نہیں ہے but this is his working style in many of his songs because I have seen this personally تو I think ایسا ہوگا کہ وہ بھی ایک ورشن تھا ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سکرچ ہے کیونکہ وہ بھی ایک بہت ہی مہین سنگر کا گایا ہوا تھا اگر اس گانے سے پہلے آپ نے جتن پندت کے ساتھ کچھ گایا تھا جو کہ لیس باد میں ہوا ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے کریئر کا پہلا بولوڈ لی جو ہے وہ گولوال ریٹرن سی تھا لیکن اس سے پہلے جتن پندت کے ساتھ کونسا گانا کیا وہ بینگولی گانا تھا نہیں نہیں وہ ایک کومیڈی فلم تھی سورف شکلا کی دیریکشن میں اس فلم کا نام تھا I'm 24 تو وہ گانا ایک اوریجینل گانا تو نہیں تھا لیکن مجھے گانے میں بہت اچھا لگا کیونکہ بہت ایک فیوریٹ آئیکونک گانا ہے وہ دو لفزوں کی ہے دل کی کہانی اس گانے کو جتن جی نے اس فلم کے اندر ایک سیکوئنس تھا جہاں پہ اس کو ریکریئٹ کیا تھا مطلب اس کا ارینجمنٹ انہوں نے بدل دیا تھا اور میری آواز اس میں انہوں نے استعمال کی تھی مطلب وہ بھی آپ کے لئے ایک چاہلنج تھا عمیشہ اب یہ کام کرتے ہیں چھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور جب آپ کو اپنی لائف میں بریک لینا ہوتا ہے آپ اپنی ماما بابا سے کہتے ہیں ایک بریک چاہیے مجھے تو آپ تب کیا کرتے ہیں کہاں جاتی ہیں لاداک جاتی ہوں میں لاداک اکا ہاں ریسنل گئی تھی پانگونگ لگ پانگونگ لگ اور وہ کلر جو تھا کلر اس میں بہت سارے رنگ اور سورج آتے ہی وہ رنگ کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے اور there are different shades آپ کے دیفرنٹ شیدوں اس بھی بے بریک لینے بھانے بھی بھی بریک لینے بھی بڑھ بھی بیاこیho بھی بیٹھنی لائک بشد نہیں تھا ساندسٹرم اور ہوا چل رہی تھی بات دیکھ کے ہی مطلب میری آنکھوں کو ایک لاحظ مل گئی اور آپ دونے نئی نئی تونگ زہن میں بھی آگئی ہوں گی شاید شاید آہ ہوں گے تو چلیے بریک تو بہت ضروری ہے اور آپ لڈاک جاتی ہے ہم کہاں جائیں گے ہم تو ایک چاہے کا بریک لے لیں گے آپ تو بزی ہے آپ کہاں جائیں گے ہم لیں گے ہم لیں گے ایک چھوڑا سا بریک ہم آپ سب ہی سے ملیں گے ایک چھوڑی سا انترال کے باد دیکھت رہے اپنا چہیتے پرگرام دل سے لائیو جس میں ہوتا ہے دل سے دل کا رابطہ کہیں باتوں کا خلاسہ ہمارے ساتھ ہیں پلی باک سنگر انشاء جو نہ صرف پلی باک سنگر ہی رہی ہے انڈیپینڈنٹ میوزک کمپوزر بھی ہے اور گیتکار بھی ہے کیا بات ہے یار کتنا ٹیلنٹ پایا ہے کتنا ٹیلنٹ پایا ہے آپ کا بریک کے پار سواگت ہے جی کچھ اور باتیں کریں میری آلٹی شو کی رنر اپ رہی ہے آپ اس کے بعد لوگ کی کالز آتے ہیں آپ کو ہمارے لے گاؤ ہمارے لے گاؤ ایک نون فیس ہوتے ہیں آپ گھر گھر میں آپ کو جانا جاتا ہے اس کے بعد کبھی وہ خمار جو آپ کے ذہن پر آیا کبھی کہ اب میں بھی ایک سٹار ہوں سب کالز کر رہے ہیں تو اگر وہ آیا ہے ذہن میں تو کس نے آپ کو تھوڑا زمین پر لائیا کہ بھئی یہ غلط آپ کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں گے اس کی وجہ سے باقی سنگرز کی طرح آپ کا حال ہو جائے گا پھر آپ لائم لائٹ سے جب دور رہیں گے تو کوئی آپ کو پہچانی گا نہیں مطلب شوہرت جو ہے نا وہ سر پر چٹ جاتی ہے کبھی کبھا تو آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات آگی ہاں آپ سٹار بن گئے ہو یا کبھی آپ نے سوچا اور آپ کے گھر میں یا آپ کے منٹر اس میں کس نے آپ کو سمجھایا کہ نہیں زمین پر ہی رہنا ہے دیکھیں میری پرسنیلٹی کچھ ایسی ہے کہ میں بہت زیادہ الگ الگ situations they cannot really drive me completely لیکن میں بھی انسان ہوں تو وہ qualities جو ہر انسان میں ہوتے ہیں وہ مجھ میں بھی ہے which actually make us human and those imperfections are absolutely okay needed yeah they are needed because we are all humans تو ایسا situation میری زندگی میں بھی آیا ہے میری جیون میں بھی آیا ہے اور اس وقت وہ رول جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ رول سکسیسفلی پلے کیا ہے میری ماں نے اور ڈانٹ کے ڈانٹ کے تبھی نہیں لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کافی بار ڈانٹ کی کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لئے ان کے لئے بھی چالنج تھا میری بھی چالنج تھا اور مان لی ہے ماں باپ کی بات آپ نے یا بھی کبھی کبھی آپ نے کہا ہوگا کہ اگر مجھے آفرس آ رہے ہیں مجھے ایکسپ کرنا چاہیے مجھے جانا چاہیے تو انہوں نے کہا ہوگا نہیں تھوڑا ٹھہراو کے ساتھ ایسی کچھ باتیں ہوئی ہیں ہزدار میں آپ کے بیرس کے ساتھ نہیں نہیں یا آپ کو بٹھا کے سمجھاتے تھے وہ نہیں مجھے بٹھا کے سمجھاتے تھے اور ایسا کوئی سیچویشن نہیں ہوا بائی نیچرز گریس کہ جب میں نے کچھ کرنا چاہا اور انہوں نے مجھے مطلب روکا کیونکہ میں نے ایسا کبھی کچھ کرنا نہیں چاہا کم عمر میں آپ کو اتنی شہرت ملی شہرت کے بلندیوں کو اپنے چھوڑا لیکن آپ نے اپنا جو مانسک سنتولن وہ بگڑایا نہیں ہے آپ نے آپ کو ستھر رکھا ہے آپ نے گراؤنڈر رکھا ہے آپ کے ماں باپ کو ایشتری جاتا ہی جاتا ہے ساتھی ساتھ آپ کی سمجھ کو بھی ایشتری جاتا ہے کبھی تھا کہ اس کے علاوہ بھی مجھے کچھ کرنا ہے یا پھر آپ کا ایک کلیر ویجن بن گیا تھا اب نہیں ابھی تو مجھے سنگر ہی بننا ہے دیکھیں جو کام کرنے میں ہم کو مزا آئے وہ کام اگر ہمیں خود بخود بلانے لگے اور accept کرنے لگے if that profession calls you and it drives your life اس سے بیٹر situation تو ہوئی نہیں سکتی تو میرے لیے ایسا تھا اس سے پہلے کہ میں میوزک کو چوز کروں مجھے چوز کر لیا تو میرے ایسا تھا کیونکہ میری عمر اتنی کم تھی جب میں پروفیشنل بن گئی تب اتنے بڑے فیصلے کرنے کے لیے جو ایک maturity چاہیے ہوتی ہے وہ ایج میں نہیں پوسیبل ہے وہ آنا تو وہ ساری ڈیسیشنز میری ممی پاپا نے لیے on my behalf اور وہاں سے بڑے فیصلے اور وہاں سے بڑے فیصلے کبھی بھی کسی چیز کو کرنے کے لیے مجھے فورس نہیں کیا کہ یہ آپ کو جا کے کرنا ہی ہے کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ سے تو کرنا ہی پڑے گا ایسا بلکل بھی نہیں تھا لیکن جو میری لیے اندر لانگرن اچھا ہوگا وہ میری بیٹرمن کے لیے ہمیشہ انہوں نے سوچا اور آج بھی سوچتے ہیں اسی لیے مام باب کامیشہ سننا چاہیے اور مام باب کی ڈانٹ سے گھبرانا نہیں چاہیے جیسے میں نے کہا شریا گھوشال سے آپ کی آواز ملتی تھی کبھی کئی سارے لوگ کیا یہ کہتے تھے نہیں already شریا گھوشال ہماری ہے دوسری شریا گھوشال کو لینے کی کیا ضرورت ہے ایسا کبھی کسی نے کہا اس طرح کی باتیں ہونی ہیں کبھی کیونکہ most of the لوگ نے آپ کی آواز کو compare کیا ہے compare ضرور کیا ہے اور موسیق ہوں کبھی کبھی بارے کبھی کونکہ ضرور کیا ہے شهر کم نہیں کیونکہ کچھ کمپوزرز نے مجھے سافدھان کیا کہ آپ ان کے گانے زیادہ نہ سنو کیونکہ میں بہت زیادہ پرابابیت تھی ان کے وکل کلچر جیسے وہ اموت کرتی ہے ان کے اچارن اور کسی چیز کو زیادہ کنزیوم کرنے سے زیادہ سننے سے اس کا ایک سب کانشس میں آپ کا پراباب آ جاتا ہے آ ہی جاتا ہے اور اس کے اوپر سے اگر آپ کو نیچرلی آپ کی آواز ان سے ملتی ہو تو پھر تو ہو گیا کام اس کے بعد سے میں نے ان کو سننا ہی بند کر دیا کافی لوگ مجھ سے شاید ناراض ہوں گے اس بات سے لیکن ابھی میں تھوڑا تھوڑا سنتی ہوں لیکن ابھی ان کے گانے سنتی ہوں it's like a passing thing for me اور ابھی ان کا کچھ بہت اچھا آیا کچھ سپیشل آیا جو میرا فیوریٹ بن گیا تبھی میں نے سن لیا پہلے جیسے روزانہ سنا کرتی تھی بیسے میں نے سننا بند کر دیا اپنے روٹین کو میں نے چینج کر لیا کیونکہ مجھے لگا کی اب ضروری ہے it's time for me to create my own identity چونکہ شیہ گوشال کا زکر یہاں چھڑی رہا ہے ایک گانا جو میں نے بھی پہلی مرتبہ سنا تھا پریم رتندن پایو کا جلتے دیے جو ہی کلک ہو گیا میں نے کہا یہ تو شیہ گوشال ہے شاید گریٹس میں نام غلط دیا گیا ہے میں نے غلطی سے ان کا نام ڈالیا so then i said no what a voice i was like thank you تو اسی بات پر تھوڑا ہو چایے وہ سنتے ہیں جب پیار ہو تو دیے جل اٹھتے ہیں تن میں من میں اور نین میں دیے جل اٹھتے ہیں آجا پیاں آجا تیرے ہی تیرے ہی لیے جلتے دیے بتانی تیرے سائے میں سائے زندگانی بتانی تیرے سائے میں سائے میں آپ جیسی آواز جو خالص ہے جو بہت کم سننے کو ملتی ہے because آج کل انڈسٹری میں بہت voices بھی ہیں بہت اچھا بھی گاتے ہیں لیکن اس طرح کی بیچ میں جب voice آتی ہے نا تو ایک روحانیت جیسے تاری ہوتی ہے نا بڑا اچھا لگتا ہے you feel so calm and composed انویشا آپ کے ساتھ باتیں بہت کرنی ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ چلو میرے ساتھ نہیں چلو گے تو اچھا نہیں ہوگا آپ کا وقت قتم ہو جائے گا میرے ساتھ چلو تو آپ نے آپ کو بچانا ہے تو میرے ساتھ چلتے رو تو بھلائی ہم دونوں کی ہیں وقت کے ساتھ چلیں لیکن ہماری جو باتیں رہ گئی ہیں بہت ساری باتیں ہمیں بیوزیکل باتیں کرنی ہے ساتھ ساتھ ایموشنل باتیں آپ کنجا کریں گے وایو ميزا پت – ہمٹ کار کے ساتھ ساتھ بیل چلیے ہم آپ سے ملتے ہیں پار 2 میں ہم آپ سے بھی ملیں گے پار 2 میں ہماری باتیں scbal% کے ساتھ جاری رہیں گی تھوڑی میزیکل تھوڑی اموشنل ملتے ہیں پار 2 میں تو بھائے میرے ساتھ ساتھ باتیں ہے anecdote ہے اچھے لگتے ہیں